اب آج ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹیگز کو ڈیوائٹ کرنا ہو مختلف ویز میں ہم نے ہیڈر بنانا ہو فوٹر بنانا ہو اور پھر ہم آہستہ سے یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے ایک ہیڈر بنا لیا اب ہم اس ہیڈر اس ہیڈر کو اگر ہم نے ہر پیج پر اپلائی کرنا ہو ہر پیج کے لیے ہمیں سیپریٹ ہیڈر نہ بنانا پڑے ایک دفعہ ہم نے ہیڈر بنا کے ایک فائل میں رکھ لیا اب ہم کیا کریں گے ہر پیج کے لیے اس ہیڈر کے فائل کو جسٹ کال کر لیں گے جس طرح ہم فنکشن کال نہیں کرتے کہ ایک فنکشن ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے اس کو ہم کال کر لیں گے تو ہمیں بار بار اس فنکشن کی کوڈنگ نہیں لکھنی پڑتی یہاں پہ بھی ہم یہی کریں گے کہ ہم ہیڈر اور فوٹر کی کوڈنگ ایک سیپریٹ فائل میں لکھ کے رکھ لیں گے اور جب بھی ہمیں ہر پیج کے لیے ہیڈر اور فوٹر کی ضرورت تو پڑتی ہے تو ہم ہر پیج کے لیے وہ ہیڈر اور فوٹر جو ہے جسٹ فائل کو کال کر لیں گے ہمیں بار بار کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایٹ میز کہ ہمارا جو مین مقصد ایکچولی جو آپ کو سٹارٹنگ سے بتایا جا رہا ہے کہ ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آؤٹ پوٹ تو لانی ہی لانی ہے لیکن ہماری کوڈنگ کم سے کم ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیو کا ٹیگ ہوتا ہے جو کہ ڈیوائیڈ کرتا ہے ہر چیز کو ہیڈر کو فوٹر کو تو ہم یہاں پہ ایک ٹیگ یوز کرتے ہیں ڈیو کا در اس ڈیو کے ٹیگ کو کلوز کرتے ہیں اب یہاں ہم اس ڈیو کی کیا کرتے ہیں اس کی کوئی نور کو آئی ڈیو رکھ سکتے ہیں اس کی آئی ڈی ہم رکھ سکتے ہیں جسنا آئی ڈی کر لائچ سن میں ہم بتایا تھا کہ ہم just آئی ڈی رکھ لیتے ہیں اور دن وہ css میں یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اندر ہیڈر رکھ لیتے ہیں ہے then اب اس ہیڈر کے اندر ہمارے پاس ایکچولی ہوتا گیا ہے جس یہاں پہ ایک ایزمپل ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈر کے اندر ہمارے پاس جو بھی ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس کا لوگو ہو گا اور then اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے ویب سائٹ کا وہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سیمپل ہم ایک اور ڈیف کے اندر ایک اور ڈیف بنا لیتے ہیں ڈیف کا ٹائگ یوز کرتے ہیں اور then اس ڈیف کے ٹائگ کو ہم آئی ڈی دے دیتے ہیں لوگوں کی ٹھیک ہے then ہم آئی بس اسی ڈیو کے ٹیک کے اندر جو ایک اور ہم آئی بس ڈیو اگر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا next آپ کا title ہو سکتا ہے ہم اس کو کوئی بھی heading آئی ڈی کو دے دیں آپ آئی ڈی equal to title کر دیں ٹھیک ہے یا name کر دیں web name کر دیں ٹھیک ہے name کر سکتے ہیں تو آئی ڈی بس ایسی آپ کو فردر آپ جو ایک یونیک ہونی چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ آپ آئی ڈی اس کو بھی name دینے اور اس کو بھی name دینے تو یہ یونیک نہیں ہوگی تو یہ آپ کا سمپل ہی اگر ہم اس کو بھی just run execute کرتے ہیں تو یہاں پہ فیلحال ہمیں کچھ ایسچ نظر نہیں آئے گا کیونکہ بھی تک ہم نے یہاں پہ کچھ بھی ایسچ یوز نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے then یہاں پہ نا ہم لوگ سٹارٹنگ میں ہر طرح سے دیکھ رہتے ہیں سی ایس ایس کیسے یوز کر سکتے ہیں نہ کہ آپ کو تھوڑی چھو پیکٹیس بھی ہو جائے سٹارٹنگ میں just a simple way ہے وہ آپ in line way سے کر سکتے ہیں جس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں آپ کو extra file بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں سٹارٹنگ میں اگر in line way سے کرنا ہے تو آپ یہاں پہ style لکھیں گے ٹھیک ہے اور then اگر ہم نے اس دیو کو background color دینا ہے تو آپ یہاں پہ background color کے نام سے یہاں پہ ہم اس کو background کر رہے ہیں سچ کیا دیں یلو کر دیتے ہیں then next time یہاں پہ اسی کو next والے کو style again اسی یہاں پہ جو ہم لوگ CSS in line use کر رہے ہیں اسی CSS کو ہم لوگ انٹرنل style میں بھی use کر کے دیکھ لیں گے اور then external میں بھی use کر کے دیکھ لیں گے تاکہ تینوں ویس سے آپ کو idea ہو جائے کہ ہم لوگوں نے یہ use کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے ایسا تو آپ کو ملی مسئلہ نہ رہے background color use کریں گے then ہم یہاں پہ اس کے لیے green کر لیتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ header بن گیا ہے header کو بھی ہم یہاں پہ کوئی نوکے color دے رہتے ہیں کہ header کا man جو ہمارے پاس color ہونا چاہیے وہ ہم separate یہاں پہ کوئی اور color دے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب header کے لیے ہم یہاں پہ کوئی نام لکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے header ہم یہاں پہ ویب سائٹ جو بھی بنائیں گے اس کے لیے ہم یہاں پہ جسٹ ہمارے پاس header وہ لکھا ہوا سامنے یہاں جائے شو ہو جائے ٹھیک ہے then اس کے بعد logo ہمارے پاس یہاں پہ پکچر ہم insert کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی اگر ہم یہاں پہ فیلحال جو میں لکھ لیتا ہوں بعد میں ہم لوگ یہاں پہ جو پکچر کا جو بھی ہمارے پاس image کا tag تھا وہ ہم یہاں پہ use کر کے جو image کے tag سے source use کر کے وہاں سے ہم image get کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم لوگ وہاں پہ HTML کے tag میں سارا کچھ دیکھ چکے ہیں یہاں پہ جسٹ آپ کو بتانا ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو section میں divide کیسے actually کرتے ہیں اب دن ہم یہاں پہ اس کی جو height اور width وہ بھی define کر سکتے ہیں کہ اس کی height اور width کیا ہوگی وہ simple comment کے بعد آپ یہاں پہ height یہاں پہ ہم نے کچھ بھی آپ یہاں پہ 100px لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور then width جو لوگوں کی width ہونی چاہیے وہ کتنی ہونی چاہیے آپ کے پاس جو لوگوں starting میں آتا ہے ویب سائیڈ اگر تو یہاں پہ width جو ہے ہم اس کا percentage میں بھی لکھ سکتے ہیں اور then اس کی جو آپ کے پاس pixel میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 20% اگر میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ 20% اس کی width ہونی چاہیے اور then جو name ہونا چاہیے وہ name چھوہ سے بڑا لکھا ہوتا ہے تو ہم یہاں اس کو اس کو ہم 70% کر دیتے اور اوپر والی لوگوں کو ہم 30% کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب then اس کو save کر کے ہم اس کو exclude کر کے دیکھ سکتے ہیں اچھا بیجاس یہاں پہ دیکھو نا تو ہمارے پاس یہ کوئی ایسا structure نہیں بنا جس میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا رہا ہوں کہ ہمارے پہ کس طرح یہ define چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ جس ہم چینجنگ تھوڑی بہت یہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگوں کا کلر ہم نے دیا تھا وہ یہاں پہ یلو دیا تھا وہ سائٹ پہ ممومن آپ ویب سائٹ کا لیف سائٹ پہ ہوتا ہے اگر لیف سائٹ پہ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور css کی پرپٹی ہے float کی آپ یہاں پہ float لیف کر دیں گے تو وہ لیف سائٹ پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس کو سیئیو کرتا ہوں پرسینٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس پول آ جائے گا میں اگر یہاں پہ شو کرتا ہوں تو یہاں سے ہم اس کو ہنڈر پرسینٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگوں تھوڑا سا بڑا نظار 20% کر دیتے ہیں دن اس کو اگر میں شو کرتا ہوں براوسر کو ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس یہاں پہ لوگوں آ جائے گا یہاں پہ جس کلر میں اس کی مختلف دے رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک سیکشن جو ہے ڈیوائیڈ جو ہو رہا ہے آپ کو نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے دن اس کے بعد جو آپ کے پاس یہاں پہ اگر ہم نیچے آئے تو ہمارے پاس منیو ہوتا ہے اور دن اس کے کونٹینٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دن یہاں پہ ہم اس کو ویب نیم لکھ لیتے ہیں دن یہ ہمارے پاس ہیڈر تھا اب ایک اور ہم ڈیو بنا لیتے ہیں یہاں پہ نیچے جس میں ہمارے پاس کونٹینٹس ہوں گے تو اس ڈیو کے اندر ہم اس کی آئیڈی رکھ لیتے ہیں کونٹینٹس کی ٹھیک ہو گیا اب دن اس ڈیو کے اندر ہمارے پاس یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس ایک سائٹ پہ منیو ہو اور دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس جو کونٹینٹس ہیں وہ شو ہونے چاہیے اگین یہاں پہ ایک اور ڈیو بنا رہے تھے ہم لوگ اور ایک ڈیو کے ہم یہاں پہ آئیڈی جو ہے وہ منیو رکھ لیتے ہیں اور دن ایک اور ڈیو بنا کے ہم یہاں پہ اس کی آئیڈی ہم جو ویب کونٹینٹ ہوں گے ہمارے پاس وہ ہم یہاں پہ لکھنے گے ٹھیک ہے اب اگین اسی طرح یہاں پہ ہم اس کو کلر مزید یہاں سے ہم کپی کر لیتے ہیں منیو کو ہم نے لیفٹ سائٹ پہ رکھنا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو فلوٹ لیفٹ لکھا ہوا دن اس کی ویٹ کتنی ہونی چاہیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کیا ویٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ویٹ ہم ٹوئنٹی ٹھارٹی پرسنٹ یا ٹوئنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے ہائٹ اس کی کیا ہونی چاہیے وہ ہم یہاں پہ دیکھنی ہے ٹھیک ہے لوگوں کی آپ کی ہائٹ ہنڈڈ پرسنٹ تھی یہاں پہ اس کی تقریب بڑ آہ فائف ہنڈڈ کر دیں جہاں پہ اب کلر اس کو آپ یہاں پہ چینڈ کر دیں تا کہ آپ کو یہ ایکسٹر جو ہے وہاں پہ تھوارا سر نظر آئے سیکشن ڈیوائیڈ ہوتے ہوئے نظر آئے ٹھیک ہے تو کلر ہم یہاں پہ ریٹ کر دیتے ہیں تو کلر آپ نے اس طرح کلر سکیم اس طرح کی یوز نہیں کرنی ہے ایکچولی کلر سکیم آپ کی سوٹیبل ہوئی تھی جو کی پرسیکشن ویب سائٹ میں یوز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جس کلر میں اس کی دے رہا ہوتا کہ آپ کو ہر سیکشن جو ہے ڈیوائیڈ ہوتا ہوا یہاں پہ نظر آئے ٹھیک ہوگیا آہ دین اس کی ویٹ جو ہے جو ہمارے پاس کنٹینٹس ہوں گے اس کی ہن ہنڈر پرسیٹ کر دیتے ہیں آہ ہائٹ میں پاس فائف ہنڈر ٹی ہے بیک گراؤنڈ کلر یہاں پہ میں توہ چینڈ کر دیتا ہوں اس کو ہم پنگ کر دیتے ہیں اب دین اس کو اگر میں یہاں پہ اگس کیوٹ کرتا ہوں اوکے اور یہاں پہ ہم مینیو لکھ لیتے ہیں اور دین یہاں پہ ہمارے پاس ویب کنٹینٹس ہوں گے ٹھیک ہے اس کو سیو کرتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ یہ ہمارے پاس مختلف سیکشن میں ڈیوائیڈ اب یہاں پہ آپ امیج لوگوں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ویب نیم آپ کا ایک ہونا چاہیے کلر آپ ختم کر دیں گے پھر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ مینیوز یہاں پہ آپ کے پاس لیسٹ آ رہی ہوگی جو بھی آپ کے پاس یہاں پہ مختلف پیجیز ہوں گے وہ آپ مختلف ٹکوں سے آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اوپر ہی یہاں پہ سارا مینیو آ رہا ہو جو آپ کے پاس کونٹینٹ لیسٹ آ رہی ہوتی ہے ساری یہاں ٹھیک ہے پیج لیسٹ اس کے بعد اس سائٹ پہ آپ سمپل جو بھی آپ کے پاس یہاں پہ ویب پیج ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہوں اور دیر ایڈ ڈی اینڈ آپ کے پاس فوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب فوٹر آپ کا فول یہاں پہ نیچے آپ یہاں پہ شو کر سکتے ہیں تو اگین یہاں پہ ہم اڈیٹر میں آتے ہیں تو اب ایک اور دیو یہاں پہ یہ دیو ہتم ہو گیا یہاں پہ پہلے ہیڈر والی تھی اس کے بعد کنٹینٹ کی ڈیو آئی اور اس کے بعد ہمارے پاس فوٹر کی ڈیو ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیو ہم یوز کر لیتے ہیں اس کی آئی ڈی رکھ لیتے ہیں فوٹر کے نام سے اچھا دن یہاں پہ جو بھی ہم نے فوٹر کا آئی ڈی یہاں پہ جو سٹائل گیا یوز کرنے ہے اب یہ ہمارے پاس فوٹر جو ہے ہنڈڈ پرسنٹ ہم رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ جس اس کو کپی کر لیتے ہیں جو کہ ہنڈڈ پرسنٹ ہمارے پاس تھا ٹھیک ہے بیک گراؤنڈ کلور اس کا ہم چینڈ کر لیتے ہیں اندر کہ یہ اگزیپٹلی آپ کو چینڈ نظر آئے اس کو ہم بلو کر لیتے ہیں ہائٹ اس کی آپ فیفٹی کر دیں اور ہنڈڈ پرسنٹ اس کو سیف کرتا ہوں براوزر میں ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو سارا کچھ نظر آ رہو گا آپ کی اس طرح کی ایک ویب سائٹ ٹھیک ہے یہ سیکشن میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے اب باقی چیزیں آپ لوگ نے خود سے جو کہ آپ کو ہر چیز بتائی گی ہے آپ پریکٹیس اپنا آپ لوگ نہیں کریں گے آپ کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ لوگ نے یہاں میں 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 آپ لسٹ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بتائی لسٹ بتائی تھی آپ کو سیمپل آرڈ لسٹ ہے آن آرڈ لسٹ ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ یوز کر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مختلف بٹن یہاں پہ جو کہ بٹن پہ کلک ہو آپ کو ہائیٹ ڈالتے رہتے ہیں وہ آپ کلک ہائیٹ ڈالتے رہتے ہیں وہ آپ کی ہائیٹ جو ہے اس کے حساب سے آپ کی مرزی ہے وہ کیسے ویب سائٹ کو دکھانا چاہتے ہیں اچھ آپ اسی کو یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے انٹرنل سٹائل میں یوز کی ہیں اگر ہم نے اس اس آئی ڈی جو ہم نے یہاں پہ یوز کی ہے آپ بتایا تھا کہ آئی ڈی یہاں پہ جو آپ لوگ یوز کریں گے جب آپ یہاں پہ یوز کریں گے ایک تو آپ سٹائل کا ٹیگ ہوگا آپ کے پاس جو آپ لوگ یہاں پہ یوز کریں گے سٹائل کے ٹیگ کے کریں اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں صحیح ہوگیا اب یہاں سے آپ نے یہ سٹائل جو ہے خدم کر دیں سمپلی یہ بھی آپ یہاں سے کٹ کریں ایک اور یہاں پہ آئی ڈی یوز کر لیں نیم کی یہ بار بار جہس کی سمجھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ نے کر کرنا دین اس کے بعد ہمارے پاس ویب کنٹنٹ کے نام سے یہاں پہ آپ آئی ڈی ویب کنٹنٹ کے نام سے بنا لی اور یہاں بھی پیسٹ کر دی ٹھیک ہے باقی سے فردر بہت تار بار بار بتا رہا ہوں تو یہ آپ لوگ خود سے ٹرائ کریں پریکٹس کریں گے تو یہ ٹھیکٹس سمجھ پہ پی پی چک ہے کہ دی کے سن ہم لوگ مختلف سکشن میں کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اب یہاں پہ میں یوز کر گیا یہاں پہ آپ کے پاس جو ویب کوڈنگ ہے یہاں پہ کوئی مکشن نظر نہیں آرہا تو اس طرح آپ کے کوڈنگ یہ ریزی ہو جاتی ہے یہ مین فائدہ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ہم سیو کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو آؤٹپوٹ رہے گی وہ سیم ہی رہے گی یہاں پہ اگر آپ کوشو ہو رہی ہو تو آپ کے پاس یہاں پہ آؤٹپوٹ ساری کے ساری وہ ہی ہے اس میں کوئی چینجن نہیں آئی اب دین اگین آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ اسی کو آپ لوگ یہاں سے کٹ کریں یہ سارے کا سارا اب یہ سٹائل ورہا جو ٹیگ ہے یہ آپ نے یہاں سے ختم کر جس اس سارے کو یہاں سے یہاں سے کٹ کر کے ٹھیک ہے یہاں سے کٹ کریں گے اور یہاں یہاں سے remove کر دیں گے اور یہاں پہ آپ کا ایک link ٹیگ ہوتا ہے جو آپ لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں ریفرنس دیتے ہیں یہاں پہ جو بھی فائل ہوگی اس کا ریفرنس آپ لوگ دیں ٹھیک ہے تو یہاں دک کوئی آپ لوگ کا issue ہو تو بتائیں تو وہ آپ لوگ خود سے practice کر لیں نا یہاں دک کوئی issue تقریبا آپ کی complete ہوگی ہے اس کے علاوہ CSS میں یہ ہے جیسے جیسے آپ practice کرتے رہیں گے آپ attributes کافی ہیں جو کہ میں نہیں بڑھا کریں گے موسیقی